حمزہ اس کا ہمیں کارڈ نمبر بیجو یہ حمزہ بات کر رہا تھا نا پہلے گالیاں دے گا ayudر ہے تو میرے بھئی ای ڈی کارڈ نمبر کو کیا درنے آپ نے آپ نے لون کی رپیمنٹ کرنی ہے نہیں کرنی ہے پہلے وہ گالیاں دے گا ہے کس طریقے سے بات کر رہے ہے لوگ گالیاں دے رہے نہیں کیا نہیں کرنی نہیں کرنی مجھے بتاہو نا لون کی رپیمنٹ نہیں کرنی نہیں کرنی سنتے نہیں ہو گیا آپ پہلے مجھے کیا نہیں سنتے ہو گیا کرتے تھے کہ جن کے آپ کو ضروری جوابات بھی چاہیے تھے ان میں سے چاند سوالات میں سے میں نے چاند کمیٹس اٹھائے ہیں جو امپورٹڈ سوالات تھے اور آج انشاءاللہ ان کے آپ کو جوابات بھی دوں گا اور آپ کو بتائیں گے بھی کہ لون اپلیکیشنز کے جو سب سے امپورٹڈ سوالات تھے ان کے جوابات کیا ہیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے میرے پاس جو سوال ہے جی سب سے پہلے انتظار ہوسینہ بھائی میرے منظر بھائی جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں بتایا کہ انڈیا میں ان کے بندے پکڑے گئے ہیں جن کا لون تیس ہزار سے زیادہ تھا کیا یہ پاکستان میں بھی ایسا ہی کر رہے ہیں یا پھر پاکستان میں ایسا نہیں ہے دوسری بات دوسری بات میں نے آرڈر ٹو سے لون لیا ہے مگر میں اس سے پہلے میں نے اپنی آئی ڈی میں فیک نمبرز ایڈ کیے ہوئے تھے جس وجہ سے میری کونٹیکٹ لسٹ میں کالز نہیں آئی ابھی تک تو پیارے بھائی بلکل انتظار حسین بھائی آپ نے صحیح دروست فرمایا میں نے جو چاند دن پہلے ویڈیوز بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ کونٹیکٹ لسٹ آپ کس طریقے سے ڈلیڈ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں بھی میں اس کا لنک لگا دوں گا ڈسکرپشن میں تو دوستو میرا وہ بتانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ میں نے سبھی کے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ جنہوں نے آرڈر وان سے لون لیا یا ٹو سے لیا تھری سے لیا سبھی کے اوپر وہ فارمولہ کام کرے گا نہ کہ میں نے جس آپ کو وہ میری ویڈیو پوری دیکھ لیں واج کر لیں آپ کو پتا چل جائے گا میں نے یہ بات کی تھی کہ جن دوستوں نے ایک بار یا دو بار یا حد تین بار ان سے لون لیا ہے اور آرڈر وان کے اندر رہتے ہوئے لون لیا ہے ان دوستوں کو یہ کنٹیکٹ لسٹ کا جو میں نے میتھڈ بتایا تھا اس میتھڈ کو آپ بھی استعمال کریں استعمال کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی کنٹیکٹ لسٹ میریج ہو جائے گی ختم ہو جائے گی فیک کنٹیکٹ ان کے پاس چلے جائیں گے اور ان میں ایسے بھی میرے چند دوست تھے جنہوں نے اس عمل کو درائیا انہوں نے آرڈر وان ٹو تھری کے تحت بھی لون لیا ہوا تھا اور الحمدللہ وہ بھی سکسیس فل ہو گئے کامیاب ہو گئے جیسا کی انتظار حسین بھائی کا کمنٹ بھی آپ پڑھ چکے ہیں تو آپ کے سامنے ہے کہ بھائی نے الحمدللہ کام کیا ہے تو آرڈر وان ٹو تھری پہ بھی کئی دوستوں کہ الحمدللہ اچھے کمنٹس آئے ہیں اچھی خبریں مسئول ہوئی ہیں ہمیں کہ کئی دوست ایسے بھی ہیں جنہوں نے آرڈر وان ٹو تھری سے لون لیا تھا ان کے اوپر بھی یہ ٹریک کام کر گیا ہے عمومن ہوتا یہ ہے کہ جب یہ آپ کو آرڈر وان ٹو تھری تک لون دیتے ہیں تو یہ آپ کی کونٹیکٹ لیس آپ کی حیک کر کے چوری کر کے اپنے سسٹم میں ہارڈ ڈسک میں یا میمری کارڈ میں سیو کر لیتے ہیں کال کو یہ بندہ آئی کلاؤڈ سے فیک ایکسیس نہ دے دے یا ہماری ڈیٹا اڑا نہ دے ختم نہ کر دے تو وہ یہ اپنی سہولت کے لیے آپ کے خلاف جو آزار استعمال کر سکتے ہوتے ہیں یہ اپنے پاس سیو کر لیتے ہیں تو ابھی الحمدللہ یہ ہنڈر پرسنٹ ایتھینٹک بات ہے سوری کہ یہ جو لون کمپنیز کا یہ جو میتھڈ میں نے کونٹیکٹ لسٹ ڈلیڈ والا بتایا تھا وہ الحمدللہ اللہ پاک کے شکر ہے آرڈر وان ٹو تھری تک بھی کام کر رہا ہے تو سبھی بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھیں اور ابھی اسے جا کے اپنی کونٹیکٹ لسٹ ڈلیڈ کریں اگر فارمولہ لگ گیا تو اللہ پاک کی رحمت خاص فضل ہے اگر نہیں بھی لگتا اس کے بعد آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے جن بہن بھائیوں نے آرڈر وان ٹو تھری سے لون لیا ہے اور جنہوں نے ایک دو تین مرتبہ لیا ان کا تو ہنڈر پرسینٹ یہ ٹک کام کرتی ہے جنہوں نے زیادہ اباؤ پیسے لیے یا جنہوں نے چھے چھے مہینے ہو گئے ہیں جن کو ان اپلیکیشن کو موبائل میں رکھا ہوا ہے ان انسٹال نہیں کیا وہ بھی بہن بھائی یہ میتھڈ کر کے ضرور دیکھیں اگر آپ کے نصیب اچھے ہوئے انشاءاللہ ان کا بھی ڈیٹا رمو ہو جائے گا تو اس کے بعد میرے پاس ہیں جی شہزاد سغیر بھائی ہیں جی شہزاد سغیر بھائی پوچھ رہے ہیں منظر بھائی میں نے چار دن پہلے لون لیا ہے پی کے لون سے تو میں نے اس کی ایپ ڈلیڈ کر دی ہے تو مجھے کر دی ہے جیسے آپ نے بولا تھا اور ڈیو ڈیٹ ابھی تین دن پڑے ہیں میں نے سیم اسی میتھڈ کے مطابق کنٹیک لسٹ بھی اڑا دی ہے شہزاد جعفر بھائی جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں گی اب گر آپ کے ابھی تین دن پڑی ہے ڈیو ڈیٹ آنے میں تو آپ بلکل ذہنی طور پر رہیں اور جن جن میرے بہن بھائیوں کے ابھی ڈیو ڈیٹ آنے والی ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی طور پر دیکھیں اور اپنی کنٹیک لسٹ جی میل کو پروٹیکٹ کریں پروٹیکٹ کرنے کے بعد اپنی جی میل میں مکمل جو کنٹیکٹ ہے ان کو اڑا دیں ختم کر دیں اور ان کو فیک ایکسیس دے دیں اگر جو آرڈر ون ٹو تھری میں چال رہے ہیں سو میں سے ففٹی پرسنٹ یہ ٹریک ان کے ساتھ بھی کام کرے گی اور جنہوں نے ابھی لیٹس تھوڑا تھوڑا لون لیا داس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار ان کی اوپر تو ہنڈر پرسنٹ یہ ورکنگ ٹریک ہے آپ کام کریں اور انشاءاللہ تلاح آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور میرے بھائی جو آپ نیکسٹ پوچھ رہے ہیں کہ نیکسٹ کیا کرنا ہوگا وہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ نیکسٹ آپ نے کچھ بھی نہیں ابھی کرنا بس زندگی میں آپ نے اپنے اپلیکیشن ان کی انسٹال نہیں کرنی یہ بار بار چیک نہیں کرنا کہ مجھے کتنا لون لگایا آپ نے سود لگایا جا رہا ہے کس طریقے سے لگایا جا رہا ہے یہ چیزیں آپ نے چیک نہیں کرنی جب آپ دوبارہ اپلیکیشن انسٹال کریں گے تو آپ کا ڈیٹا پھر سے ہیک ہو جائے گا غلطی دوبارہ زندگی میں آپ نے ایسی بلکل بھی نہیں کرنی جی تو میرے پاس جو تیسرا سوال ہے جناب غزنفر 85 85 زبیر غزنفر بھائی پوچھ رہے ہیں جی بروقت لون ایپ کیسی اپلیکیشن ہے دوسری لون ایپس کی نسبت یا یہ بھی باقیوں کی طرح ہے یہ بہت ہی پوچھے جانا والا سوال ہے جو لوگوں نے میرے آڈینس نے سب سے زیادہ سوالات میں سے یہ ایک سوال ہے جو سب سے زیادہ پوچھا گیا تو میں آپ سبھی کو اس کا رپلائے کرنا چاہتا ہوں دیکھیں اللہ پاک نے قرآن میں سود علیدہ علیدہ قرار نہیں دیا کہ یہ بروقت والے دے رہے ہیں یہ علیدہ ہے یہ اور چیز ہے یہ فلان دے رہا ہے یہ فلان دے رہا ہے یہ اور چیز ہے میرے بھائی ہم ایزا مسلم ہم مسلمانوں کی نظر میں سود اپلیکیشن کوئی بھی ہے وہ ایک ہی ہے ٹھیک ہے بے شک وہ بروقت ہے بے شک وہ ایزی لون ہے پیکے لون ہے کوئی بھی ہے ٹھیک ہے خواہ کوئی بھی ہے ہماری نظر میں سود کوئی بھی اپلیکیشن کام کر رہی ہے وہ سود کا کام کر رہی ہے اور سود کا کام ایزا مسلمان ہماری نظر میں سب سے گندے لوگ سب سے بدترین لوگ یہ لوگ ہیں جو سود کا کام کر رہے ہیں لوگوں کو ورگ لارے ہیں میں اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں پیارے بھئی آپ نے ریسرچ کرنی ہے جو جو میری آڈینس میری ویڈیوز واج کرتی ہے کہ اسرائیل میں سود کا کام ہے اسرائیل ایک یہودی ملک ہے جن کا اسلام کے ساتھ دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے تو آپ خود سوچ لیں کہ اسرائیل کے اندر بالکل سود کا نام و نشان بھی نہیں ہے ان کے بینک ان کا کوئی بھی معاملات سود کے تحت نہیں کام کرتا ہے ہی نہیں زیرو پرسنٹ ہے سود جبکہ وہی لوگ ہم لوگوں کو سود کی لط لگا رہے ہیں ہم لوگوں کو سود گھر بیٹھے دے رہے ہیں آپ لوگ کبھی سوچئے گا بیٹھ کے ہم لوگوں کو گھر بیٹھ کے خاص طور پر مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھئے گا گھر بیٹھے ہم لوگوں کو لون مر رہا ہے کیوں دے رہے ہیں جی یہ لون آپ خود اکیلے بیٹھ کے کبھی سوچئے گا ہم لوگ اتنی مضبوط قوم ہیں ہمارے دین میں ہماری اسلام میں الحمدللہ اتنی مضبوطی اتنی طاقت ہے کہ یہودیوں کو ہمارے دشمنوں کو پتہ لگ چکا ہے چال چکا ہے ان کو ہرانا ادروائز کسی طریقے بھی نہیں ہرا سکتے مسلمانوں کو کسی طریقے بھی ہم ہرا نہیں سکتے اگر مسلمانوں کو ہرانا ہے تو جو ان کا قرآن ان کو فرماتا ہے ان کو کہتا ہے اس پہ عمل یہودی کرنا ہے یہودیوں نے عمل کرنا شروع کر دی ہے ہمیں ان لوگوں نے ایسی ایسی لتیں لگا دی ہیں کہ ہم لوگ ہمارے اوپر اللہ کے عذاب نازل ہوں اللہ کی پریشانیاں نازل ہوں میرے بھائی آپ نے ادھر سے سوچنا ہے میرے بھائی اپنا بھائی سمجھ کے ان باتوں کو مدنظر رکھنا ہے کہ آئیے ہم لوگ صحیح کر رہے ہیں یہ جو یہودی ایجینٹس یہودی مافیا ہم لوگوں کو یہ سود کی لتا لگا رہے ہیں ایک تو پہلے ہمارا ام ملک بلکل بلیک لیسٹ کے دخانے پہ ہماری معیشت بلکل تباہ ہے ہماری معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ان حکمرانوں نے اوپر سے جو ہمارے ملک کے اناثر دشمن اناثر ہیں ان لوگوں نے ہمیں سود کی لتا لگانی شروع کر دیا جبکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں واضح فرمایا ہے کہ اس کو میں تباہ کر دوں گا برباد کر دوں گا جس نے یہ کام کیا یا جس نے میرے سامنے کھڑے ہونے کی جرت کی کوشش کی تو میرے بھائی یہ چھپکے سے ہمیں کام پہ لگا بھی رہے ہیں ہم سود کا لیندن کر بھی رہے ہیں وہ اپنے اپنے ملک میں بیٹھے ہیں سکون سے آپ کبھی ذہن سے بیٹھ کے سوچئے گا صرف وہ اپنے ملک میں بیٹھ کے دو سو روپے بیجتے ہیں دو سو روپے دو سو روپے بیجتے ہیں پاکستانی پچاس ہزار روپے بن جاتا ہے دو سو روپے میں وہ ہم لوگوں کا ایمان مٹی کر جاتے ہیں ختم کر دیتے ہیں ہمارے ہم لوگوں کا ایمان آپ یہی سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ ان لوگوں کا دو سو روپے ہم لوگوں کا پچاس ہزار ہے وہ لوگ اپنے دو سو روپے میں ہم لوگوں کا ایمان بلکل زیرو کر جاتے ہیں جب ہم سود لے لیتے ہیں ہم اللہ سے بلکل کئی ہزاروں میل دور ہو جاتے ہیں بلکہ ہم لوگ ایسی پاکستانی قوم پائی گئی ہیں ہم لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے پھر جب ہم سود پہ پیسے لے لیتے ہیں ایسا کام کر لیتے ہیں ہم اندر ہی اندر خود کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں اللہ ہونتے بہ سود لے ہون میں اللہ کے نماز پڑھاں گا رب بھی مرتے نراز ہوئے گا ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا سوچئے گا کبھی تو جب میرے بھائی یہ ہم لوگوں کو چپکے سے اس طریقے اس طریقے واردات کے مطابق ہمیں کمزور کر رہے ہیں ہماری جڑے کھوکلی کر رہے ہیں جب ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ظاہری بات ہے اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا نہ مجھے ہے نہ آپ کو ہے کسی کو بھی نہیں ہمارے دشمنوں کو فائدہ ہے تو آپ دشمن کی سازش کو سمجھیں کہ بھئی ان ہمارے مسلمانوں کے جو دشمن ہیں ان لوگوں نے ہمارے ساتھ جنگیں کر کے دیکھ لی الحمدللہ جنگوں میں ہمارے تین سو تیرہ ان کے لاکھوں کے اوپر باری پڑ جاتے ہیں کیوں پڑ جاتے ہیں ہماری حفاظت اللہ پاک جب ہمارے ایمان مضبوط ہوتے ہیں اللہ پاک فرشتے بیچ کے بھی ہماری حفاظت کرتے ہیں کہ جاؤ بھی میرے جا کے بندوں کی حفاظت کرو یہ میرے رستے پر نکلیں تم لوگوں نے ان کی حفاظت کرنی ہے جب ہم اللہ کی ہی نافرمانی کر لیں گے ہمارے اوپر عذاب نازل ہوں گے مشکلات آئیں گی جب ہم لوگوں نے انہوں نے ہمارے دشمنوں نے ہر طریقہ واردات ہمارے خلاف استعمال کر کے دیکھ لیا جنگیں لڑ لی ہر کم کر لیا لیکن یہ نہیں کامیاب ہو سکے اس کے بعد ان لوگوں نے یہ لاتہ ہمیں لگانی شروع کر دی انہوں نے سب سے پہلے نشے کی لات پاکستان میں گسائی کہ سب ہی کو نشے کی طرف دکیل آجائے ٹھیک ہے جب یہ ہمارے بڑوں نے ہمارے بزرگوں نے ان کاوش بہت ان کی کاوشوں کی وجہ سے ہمارے اداروں کی وجہ سے الحمدللہ بہت سی قوم بہت سے لوگ جب اس لاتے سے بچ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بھی ہمارا فارمولہ کامیاب نہیں ہوا اس کے بعد ان لوگوں نے اتنی بڑی گھٹیہ سازش کی میرے ملک میں کہ ان لوگوں نے ہم مسلمانوں کو توڑنے کے لیے کمزور کرنے کے لیے ہمارا ایمان کمزور کرنے کے لیے ان لوگوں نے ہمیں سود جیسی لاتے پہ لگا دیا خدا کے لیے ہاتھ جڑا لیں چھوڑ دیں ان معاملات کو اللہ پہ توقع رکھیں اللہ کے توقع رکھیں جتنی بھی مجبوری ہے جتنی بھی پریشانی ہے اس ذات پہ تقوی رکھیں اس نے آپ کی عزت بھی رکھنی ہے اسی نے جو بھی کرنا ہے اسی نے کرنا ہے اس کا تقوی نہیں چھوڑیں اپنی ایمان کو اتنا کمزور نہیں کریں خدا کے لیے کہ ہمیں را چلتا کوئی بھی بیچ ہے دوستو میں امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو ویڈیو سو لونگ ہوگی ہے باتیں تو بہت ہی کرنے والی لیکن ویڈیو بس جب میں آپ کے لیے باتیں کرنے بیٹھتا ہوں آپ کے ساتھ تو ویڈیو بہت جلدی بھاگتی ہے تو امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ سبھی کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو پلیز یار ادھر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ اگر دو چار دس بندوں کو بھی یہ بات کی سمجھ لگ جاتی ہیں تو روزے قیامت میرے ساتھ آپ کو بھی اس کا عجر ضرور ملے گا اسی کے ساتھ منزشہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیارہ کیے گا اللہ حافظ اللہ نیبا